مرحبا بھیکم آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے آبو ہوا کے انسانی زندگی پر اثرات آبو ہوا کا انسانی زندگی پر گہرہ اثر ہوتا ہے آبو ہوا کسی مقام یا علاقے میں مجودہ مجود انسانوں کے روز مرہ کاموں پر اثر رکھتی ہے آبو ہوا جو ہوتی ہے اس کا انسانی زندگی پر گہرہ اثر پڑتا ہے اور کسی بھی جگہ کے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ آبو ہوا سے متاثر ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق جس طرح کی آبو ہوا ہوتی ہے اگر آبو ہوا سرد ہوتی ہے تو اس کے مطابق اگر گرم ہوتی ہے تو اس کے مطابق وہ اپنا لائف سٹائل چینڈ کر لیتے ہیں اور اسی طرح کافی سارے بزنس ہوتے ہیں کاروبار ہوتے ہیں جو آبو ہوا کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں یہ آبو ہوا کی وجہ سے ان کو بند کرنا پڑتا ہے کسی ملک کے رہنے والوں کی معاشی، معاشرتی، سماجی، سیاسی، تجارتی اس میں تمام سرگرمیوں کا انقصار کافی حد تک آبو ہوا پر ہے دیئر سٹوئنٹس آبو ہوا نہ صرف کہ معاشی اور معاشرتی ایکٹیوٹیز کو متاثر کرتی ہے بلکہ یہ تمام ایکٹیوٹیز جو سیاست، تجارت اور سوشل ایکٹیوٹیز پر بھی آبو ہوا کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے سرد علاقوں کے لوگوں کا لباس، رہائش اور خوراک وغیرہ گرم علاقوں کے لوگوں سے کافی حد تک مختلف ہوتا ہے دیئر سٹوئنٹس اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ سرد مقامات پر رہتے ہیں ان کا جو لباس ہوتا ہے وہ موٹا ہوتا ہے وہ ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو ان کو سردی سے بچا سکیں یہ سر پر انہوں نے کیپس لی ہوئی ہیں، گلوز پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نیچے انہوں نے بند شوز پہنے ہوئے تاکہ یہ جو موسمی اثرات ہیں ان سے بچا جا سکے اور یہ آئیس پر چل رہے ہیں تو اسی سابسین کے جو شوز ہیں وہ بھی ڈیفرنٹ ہیں اور موسم گرمہ آتے ہی یہ آب و ہوا جب چینج ہوتی ہے علاقوں کی آب و ہوا جو گرم ہوتی ہے وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ لائٹ لباس پہنتے ہیں، ٹھیک ہے اور ٹھنڈے مشروبات کا اشتعمال زیادہ کرتے ہیں پاکستان کے شمالی اور شمال مغربی علاقے پہاڑی سلسلوں میں گھرے ہوئے ہیں یہ علاقے سطح سمندر سے کئی ہزار میٹر بلند ہیں جیسے جیسے ہم سطح سمندر سے بلندی کی طرف جاتے ہیں درجہ حرارت میں کمی واقعہ ہوتی جاتی ہے پاکستان کے نوردن ایریاز میں یہ بلندوں بالا پہاڑ ہیں جو زیادہ تر برف سے ڈھکے رہتے ہیں سردیوں میں یہاں درجہ حرارت نکتہ انجماد یعنی فریزنگ پوائنٹ سے بھی نیچے چلا جاتا ہے موسم سرمہ میں یہاں رہنے والے لوگوں کی تمام سرگرمیاں محدود ہو جاتی ہیں اور یہاں کے لوگ موسم سرمہ کے شروع ہونے سے پہلے ہی کھانے پینے کی اور ضروریات زندگی کی دیگر اشیاء ظہیرہ کر لیتے ہیں سردیوں میں شدید برف پڑھنے کی وجہ سے باز لوگ اپنی بھیڑ بکریوں اور مویشیوں کو یہاں سے دوسری جگہ منتقل کر دیتے ہیں کیونکہ برف زیادہ پڑھنے کی وجہ سے جو چراغہیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں موسم گرمہ میں یہ علاقے سر سبز و شداب ہو جاتے ہیں برف پگلنے سے ندی نالے رمہ دمہ ہو جاتے ہیں یعنی جاری ہو جاتے ہیں جن میں برف جمعی ہوتی ہے اور جیسے گرمی پڑھنی شروع ہو جاتی ہے وہ برف پگل کر پانی کی شکل احتیار کر لیتی ہے اور ندی نالے جاری ہو جاتے ہیں موسم گرمہ میں لوگ اپنے جانوروں کو لے کر دوبارہ انہی علاقوں کا روح کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر پھر زیادہ بھرپور اور ہری بھری اور سر سبز و شداب چراغہیں اویلیبل ہوتی ہیں موسم سرما میں کھیتی باڑی بھی یہاں کے لوگوں کا ایک اہم پیشہ ہوتا ہے یہاں پر مختلف اقسام کے پل پیدا ہوتے ہیں لہٰذا معاشی و تجارتی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں پہاڑی علاقے نسبتاً کم گنجان آباد ہیں کم گنجان آباد یعنی کہ یہاں پر جو آبادی ہوتی ہے وہ زیادہ نہیں ہوتی پہاڑی علاقوں میں مادنیات کے ظاہر بھی ملتے ہیں یہاں کے لوگ محنتی اور جفاکش ہوتے ہیں جفاکش بھی محنتی کو ہی کہتے ہیں ان علاقوں کی آب و ہوا اچھی ہونے کی وجہ سے سیاحت کو بہت ترقی ملی ہے سیاحت کہتے ہیں سیر کرنا ٹھیک ہے پاکستان کے میدانی علاقوں کی آب و ہوا میں شدت پائی جاتی ہے یعنی پاکستان کے جو میدانی علاقے ہیں وہاں کی جو آب و ہوا ہے وہ گرم ہوتی ہے یعنی موسم گرمہ گرم اور موسم سرمہ سرد ہوتا ہے یعنی کہ جو میدانی علاقے ہوتے ہیں یہاں پر سردیوں میں سخت سردی اور گرمیوں میں سخت گرمی پڑتی ہے یہ آب و ہوا مختلف اقسام کی فصلوں سبزیوں اور پھلوں کے لیے بہت موضوع ہے موضوع ہے مفید ہے میدانی علاقے چونکہ دریاؤں کی لائی ہوئی مٹی سے بنے ہیں اسی لیے بہت زیادہ ذرہیز ہیں یعنی فلٹل ہیں یہاں پر فصلیں اچھی ہوتی ہیں میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی زیادہ تر آمدنی کا انحصار بھی انہی فصلوں پر ہوتا ہے پاکستان میں سہرائی علاقوں کی آب و ہوا بہت گرم اور خوشک ہے یہاں پر دن اور رات کے درجہ حرارت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے موسم گرمہ میں سہراء کے اندر دن کے وقت لو چلتی ہے جو کہ بہت گرم ہوا کی طرح ہوتی ہے ڈیس ٹوینٹس اس ویڈیو کے اندر آپ سہراء کے اندر آندھی چلنے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں سہراء کے اندر جب آندھی چلتی ہے تو کیونکہ وہاں پر پہلے ہی ریت ہوتی ہے تو بہت زیادہ گردوں گوبار اڑتی ہے اور یہ عام طور پر گرمیوں کے موسم میں ہوتا ہے